این ایک سو بیس جمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے اس وقت ہمارے نوائندر ریحان گل اسلامپورا کے ایک پولنگ سٹیشن پر سپیشل پرسنز کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو جانتے ہیں جی ریحان این ایک سو بیس کی سیاسی گہمہ گہم میں چل رہی ہے اور ایک بڑا سیاسی مارکہ جس کا بہت عرصے سے انتظار کیا جارہا تھا وہ اب شروع ہو چکا ہوا ہے اور دو سو بیس پولنگ سٹیشنز میں تین لاکھ اکیس ہزار کے قریب ووٹرز اپنا ہٹ کے رائے دہی آج استعمال کر رہے ہیں اور شام چھے بجے کے بعد یہ نتیجہ بھی آنا شروع رہے گا کہ کس پارٹی کے پاس یہ بازی رہی ہے میرے ساتھ جو دیگر ووٹرز وہاں پر ووٹ کرنے آ رہے ہیں ان میں سے ایک ووٹر اور بھی موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم جی میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے ووٹ کس کو ڈالا یا آپ کائنیر قانونی آکھیں جس کو بھی ڈالے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی امیدوار کامیاب ہو یا جس نے آپ کو ووٹ ڈال رہے ہیں وہ کس طرح کہ ہونا چاہیے اور ہلکے کے لیے وہ کس طرح سے بہتر طور پر کام کرے بس ایک اماندار اور شاف ستری شخصیت ہونے چاہیے اچھا میں نے بتائیں آپ اس علاقے میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں میرے پیدایشی اس علاقے کی ہے پیدایشی اس علاقے سے ہے اس کا مطلب کہ آپ نے اس حلکے کے تین چار الیکشنز آپ دیکھ چکے ہیں اور جو تین چار الیکشنز میں لوگ کامیاب تھے ان کو بھی آپ دیکھ چکے ہیں عزمات چکے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے بیس پچیس سال کے اگر موازنہ کریں تو اس علاقے کی اس حلکے کی حالت کچھ بہتر ہوئی ہے کمال علاقے کی تو نہیں ہوئی علاقہ انہیں ایک سو بیس کی تو نہیں ہوئی پورے کی بہرحال ہمارے کرشنگر کے جو اس علاقے میں رہتا ہوں اس کے تقیر پر پچاس فیصد کام کاج ہو چکے ہیں اور آپ امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو آنے والا ہوگا وہ بھی کام کرے انشاءاللہ امید پر دنیا قائم ہے جو بھی امیدوار آئے وہ ایک تو سچا ہو اماندار ہو حلکے کے لیے نیک نیتی سے کام کرت کے ساتھ سے انہیں مطالبہ کیا گیا کہ یہ لوگ کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن اصل میں جو لوگ جنہوں نے ان کے کام کروانے ہیں ان کو ریفرز دینا ہے بلدیاتی نمائن دیں ان کو اختیارات نہیں دیے جارے تو بے شک یہ اپنے طاقت میں آئے لیکن جو نیچے حرار کی ہے اس کو بھی قائم رکھے اور جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنے اختیارات منتقل کریں